بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید ہے آپ سب ہے کیسے ہوں گے آج ہم یونٹ نمبر 3 کا نیکس ٹاپک سٹارٹ کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونی فارم سرکولر موشن اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے کچھ ٹرمز ہیں جو ہم کلیر کر لیتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے موشن کیا ہوتی ہے موشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی باڈی یا کوئی بھی اوبچیکٹ موو کارا ہو تو its mean وہ موشن میں ہے سارکولر کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے سرکل کی بات کریں یعنی باڈی کیا کرتی ہے سرکل میں موو کرتی ہے یونی فارم سرکولر موشن مطلب ایسی کوئی بھی باڈی یا کوئی بھی اوبچیکٹ جو یونی فارم لی یعنی ایک جیسے سرکل میں موو کرتا ہے اس کو ہم کہتی ہیں یونی فارم سرکولر موشن اب ہم سب سے پہلے یونی فارم سرکولر موشن کی ڈیفینیشن ڈیسکس کر لیتے ہیں اوکے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں ایسی کوئی بھی باڈی یا کوئی بھی اوبجیکٹ جو سرکل میں موو کرتا ہے اس میں جو موشن پریزنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے سرکولر موشن ایک اگزامپل سے اسے کلیر کر لیتے ہیں اس کی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں دیکھیں سپوس کرتے ہیں ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہے داگہ لینے ہیں اس نے سٹرنگ لینے کچھ بھی لینے ہیں اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوئے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ سٹرنگ ہے اور یہ سپوس کریں ہمارے پاس ایک سٹرنگ جیسے ہی ہم اس سٹرنگ کو سرکولر موو کرواتے ہیں تو باڈی کیا کرتی ہے سرکل میں موو کرتی جاتی ہے سرکل میں تب تک directive جاتی ہے اگر نسے تھوڑی دیکھ رہے چھوڑ بھی دینا تو تب بھی باڈی کیا کرے گی سرکل میں موو کرے گی اور ایک جیسا موو کرے گی کوئی بھی باڈی یا کوئی بھی بجاگ جو سرکل میں موو کرتا ہے اس میں جو موشن پریزنٹ ہوتی ہے وہ ہمارا پاس کیا ہوتی ہے سرکلر موشن اسی طرح ہم ایک اگزامپل یہ بھی دیکھ لیتے ہیں جسنا فین ہے فین جب چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ سرکل میں موو کرتا ہے سرکل میں وہ تب تک موو کرتا رکھتا ہے جب تک ہم اس پر کوئی ایکسٹرنلی فورس اپلائے کر کے اسے روک دی نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا پاس باڈی ہوتی ہے اگر تو وہ سرکل میں موو کرتی ہے تو اس میں جو موشن پریزنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے سرکلر موشن اور اگر وہ یونی فارملی موو کر رہی ہے یونی فارملی مطلب ایک جیسی سپیٹ کے ساتھ موو کر رہی ہے تو اس میں جو موشن ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے یونی فارم سرکلر موشن اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سینٹریپیٹر فورس کیا ہوتی ہے جساں ہم نے باقی موشن کے بارے میں ڈسکس کیا اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سینٹریپیٹر اور سینٹریفیوگل یہ دو فورسیز ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ موشن سے کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے سینٹریپیٹر فورس اوکے سٹوڈنٹ اب ہم سینٹریپیٹر فورس کے بارے میں پتا ہوں سینٹریپیٹر فورس ایک ایسی فورس ہوتی ہے جو کسی بھی باڈی کو سرکل میں رکھتی ہے جب تک باڈی سرکل میں موو کر دیا تو سینٹریپیٹر فورس کا کیا کام ہوتا ہے اس باڈی کو سرکل میں موو کروانا ہم نے جساں ابھی پڑھا تھا یونیفارم موشن میں ہم نے کیا دیکھا تھا سرکولر موشن میں کہ باڈی کیا کرتی ہے سرکل میں موو کرتی ہے اب اس کو سرکل میں موو کروانے کے لیے جو فورس ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس فورس کو ہم کہتے ہیں سینٹی پیٹر فورس اب ہم اس کو بھی اسی اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں جو ہم نے پہلی اگزامپل کیا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سٹرنگ ہے اس کے ساتھ جو ہے جہاں پر سمجھے سٹون ہے ایک سٹرنگ ہے جب ہم اس کو سرکل میں موو کرواتے ہیں تو سینٹی پیٹر فورس کیا کرتی ہے اسے سرکل میں موو کروانے میں مدد دیتے ہیں یعنی اسے نیچے نہیں گینے دیتے ہیں جب تک باڈی سرکل میں موو کاری ہوتی ہے اس ٹرن جتنی بھی فورس اپلائے ہو رہی ہوتی ہے جو اس کو سرکل میں رکھتی ہے اس فورس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے سینٹی پیٹر فورس سینٹی پیٹر فورس کا کام ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی باڈی یا کسی بھی اوبچیکٹ کو سرکل میں موک کروانا جب سینٹی پیٹر فورس اس کو سرکل میں موک کرواتی ہے بعض قرآن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی بھی سٹرنگ کے ساتھ کوئی سٹون بانتے ہیں تو ہم اس کو زور زور سے جب گماتے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ ٹینشن پر ریڈیوس ہو جاتی ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے اس لئے ہم کسی بھی باڈی یا کسی بھی اوبچیکٹ کو اتنا موک کرواتے ہیں کہ اس میں ٹینشن زیادہ پر ریڈیوس نہ ہو اور وہ باڈی کیا کرے سرکل میں ہی موک کرتی رہی اب ہم ایک اگزامپل یہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو مون ہے وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے ارث کے اردگیٹ ریوالب کرتا ہے ارث کے اردگیٹ ریوالب کرتا ہے اب سار سی بات ہے سپوس کریں مون ہے اب سمجھے یہ مون ہے اور یہ ارث کے اردگیٹ ریوالب کر رہا ہے آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ مون جب ارث کے اردگیٹ ریوالب کر رہا ہوتا ہے تو وہ گرائویٹی کی وجہ سے نیچے کیوں نہیں گرتا کیونکہ ارث پر تو گرائویٹی ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کی یہ وجہ ہوتی ہے سینٹی پیٹر فورس کیا کرتی ہے اس کو اس کے اوربٹ میں مووک کروانے میں مدد دیتی ہے اور وہاں پر ٹینشن بھی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو مون ہے وہ ارث کے ساتھ ارث کے ساتھ ٹکڑاتا نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی ایکسپلینیشن پرتے ہیں کہ اس کو ایکسپلین کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کی اور ڈرائیو کس طرح کیا جا سکتا ہے ہم سینٹی پیٹر فورس کو نکالتے کیسے اب ہم اس کو ایکسپلینیشن کرتے ہیں ایکسپلینیشن کرتے ہیں اس کی ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بوڈی ہے ٹھیک ہے سمجھے یہ ہمارے پاس ایک باڈی ہے اس کا میس ہمارے پاس کیا ہے سمال ایم ہے جب باڈی کیا کرتی ہے سرکل میں موف کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے سرکل میں موف کرے گی تو کسی نہ کسی ویلوسٹی کے ساتھ موف کرے گی تو یہاں پہ اس کی ویلوسٹی بھی موجود ہوگی ٹھیک ہے اور جب باڈی کی بات کریں سرکل تو سرکل کا اپنا کیا ہوتا ہے ریڈیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو acceleration پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کس کی ایک وال ہوتا ہے یہاں پر جو acceleration پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس velocity اور r کی ایک وال ہوتا ہے velocity اور r کی ایک وال کیسے ہوتا ہے اب دیکھیں کوئی باڈی ہے اس کا اپنا مس ہے جب مس کی وجہ سے باڈی ہے وہ جب move کرتی ہے تو کسی نہ کسی velocity سے move کرتی ہے جب بھی ہم سرکل کی بات کرتے ہیں تو سرکل کا اپنا ریڈیس ہوتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس centripetal centripetal acceleration ہے وہ کس کے equal ہو جائے گا وہ ہمارے پاس ہو جائے گا a یہاں پہ جو small c لگایا ہے وہ ہے نا وہ centripetal کو شوق کر رہا یہ a c کا مطلب ہے centripetal acceleration یہ ہمارے پاس کس کے equal ہو جائے گا یہ ہمارے پاس equal ہو جائے گا v square over r یہاں پہ ہمارے پاس v square آئے گا v square کیوں آئے گا کیونکہ جب velocity body move کرتی ہے تو وہ پورے circle میں move کرتی جاتی ہے یعنی ارث کا پورے کا پورا circle یا کسی بھی چیز کا پورے کا پورا circle complete کرتی ہے اس نے ہم نے یہاں پہ velocity پر square لگایا ہے اب آ جاتے ہیں acceleration ہے نا اب ہم فورس کی بات کریں کہ centripetal force کیا سے produce ہو رہی ہے تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں according to according to Newton second half motion Newton نے پھر second half میں تو force کے بارے میں بتایا تھا Newton کے second half motion کے مطابق جو ہمارے پاس force ہے وہ کس کی equal ہوتی ہے f is equal to m a اس کے ساتھ سبسکرپٹ میں ہم نے c لگایا c ہم نے سبسکرپٹ میں کیوں لگایا کیونکہ یہ centripetal کو شو کر رہا ہوتا ہے اب simple ہم کیا کرتے ہیں اس میں values put کر جاتے ہیں small m ویسی کل ایسی آجے گا a c مارے پاس کسی ایک ویسکیئر اوور آر تو یہاں پہ ہم دکھنے گے ویسکیئر اوور آر تو یہ مارے پاس کیا آگی یہ مارے پاس آگی centripetal force یہ مارے پاس centripetal force ہے تو centripetal force کیا کام کرتی ہے کہ کوئی بھی باڈی یا کوئی بھی object جب سرکل میں موک کر رہا ہوتا ہے تو force کیا کرتی ہے اس سے سرکل میں موک کروانے میں مدد دیتی ہے اس force کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کیا ہے centripetal force ہے اور force کا unit بھی ہمارے پاس newton ہی ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ centrifugal force کیا ہوتا ہے جس طرح centrifugal force کسی بھی باڈی یا کسی بھی object کو سرکل میں موک کروانے میں مدد دیتی ہے اسی طرح newtons کے تھرڈ لاکھ کے مطابی جو centrifugal force ہوتی ہے وہ بیسکل ہی کیا کرتی ہے وہ string کو آؤٹ ورڈ نہیں جانے دیتی اب ہم بات کرتے ہیں centrifugal force یہاں پہ لگ دیتی ہوں میں centrifugal force کی بات کر رہی ہم centrifugal force ہمارے پاس کیا ہوتی ہے centrifugal force کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس centrifugal reaction ہوتا ہے جو string پہ لاب رہا ہوتا ہے باسکات کیا ہوتا ہے وہ آؤٹ ورڈ کی طرف ریاکشن لاب رہا ہوتا ہے تو جو باہر کی طرف جتنا بھی force اپلائے ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے centrifugal force اور یہ force آپ کے پاس کیا کرتی ہے یہ force string کو پول کرتی ہے آؤٹ ورڈ ڈریکشن میں کیا کرتی ہے string پول کرتی ہے آؤٹ ورڈ ڈریکشن میں بیسکلی یہ دونوں forces ہیں جو اپلائے ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس نیوٹن سیکی لاہ کی مدد سے آتی ہے اور ایک ہمارے پاس نیوٹن سیکی لاہ میں جسے ہم نے پڑا تھا کہ کوئی بھی باڈی ہوتی ہے جس کا اپنا میس ہوتا ہے ویلوسٹی سے موو کرتی ہے تو ایکسلریشن کو پول کرتی ہے اب یہاں پہ ورڈ ریڈیس کیوں آیا کیونکہ ہم نے بات کی یہ سرکل میں موو کر رہی ہے جیسے ہی کوئی باڈی سرکل میں موو کرتی ہے تو وہ اس کا اپنا ریڈیس ہوتا ہے یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا کومن سینس اور سینٹریفیوگل فورس کیا کرتی ہے کسی بھی سٹرنگ کو آوٹورڈ ڈریکشن میں جب موو کرواتی ہے تو اس میں جو فورس ایکٹ کاری ہوتی ہے وہ سینٹریفیوگل فورس ہوتی ہے سٹویٹنز آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ ہم یونٹ نمبر فور نیکس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے آپ سب اپنا بہت زیادہ یار رکھے گا اللہ حافظ